تیرہ پانچ دوہجار انیس آج کا راسی فل یعنی کہ آج کا دن آپ کا کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں دوستو بتا دوں کس شامان راسی فل ہے یہ شامان گرنہ کے آدھار پر میں آپ کو بتائی جا رہی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں ہے راجہ مصر آٹھ سٹھ چیہ سٹھ اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے اس پر کلک کر کے بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہو تو نمسکار دوستو میرا نام ہے راجہ مصر اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل اس پر آج میں آپ کو بتاؤں گا آج کے دن کے بارے میں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنی پہوششی کے بارے میں پرسنلی مجھ سے اپنی جن مکنڈلی اتھوا ہست ریکھا کہ انسار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمائے ہے اس واتھ ویسے لے کر کے سام کو چھے ویے تک سمپرک ستھ ہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر سیون جیرو سکس ٹو سیون فائیو سیون نائن نائن سکس جس میں آپ کو ماتر تین سو روپے فیس جمع کرنی ہوگی اور آپ اپنی باوششی کے بارے میں ساری جن کڑی پرابت کر پاؤ گے شنیدیو رحمان جی دونوں کی کرپہ آپ پر صدا بنی رہی ہے یہ ہماری منگل کامنا ہے تو آئیے سرو کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کا راسی فل اس سے پہلے آج کا پنچانگ تیرہ لیرانگ جو ہے وہ تیرہ پانچ دوہجار انیس ہے اور تیتھی جو ہے وہ نبمی ہے مگھانک چھتر ہے سکل پکچ ہے دروبیوگ ہے شوم بار ہے پانچ بج کے دو منٹ میں سریو دے بارہ بج کے ارطالیس منٹ میں چندر ہو دے چندر راسے سنگھ دے نکال تیرہ گھنٹہ ایکیس منٹ مکران سمت دوہجار چھہتر ماہ سانت بیساک ماہ سپر نمات بیساک صبح سمیہ گیارہ بج کے سولہ منٹ سیتیس سیکنڈ سے بارہ بج کے دس منٹ چار سیکنڈ تک کا رہوکال چھے بج کے بیالیس منٹ سے لے کر کے آٹھ بج کے بائیس منٹ تک کا دیسا سول آج پورو کی طرف ہے آئیے پہلی راسی جو ہے وہ ہے میس راسی آج آپ کی صحت آج آپ کی صحت پوری طرح اچھی رہے گی نبیس کے لئے اچھا دن ہے لیکن اچھت صلاح سے ہی نبیس کریں مسکل دور مسکل دور میں آپ کی جن رشتے داروں نے مدد کی ہے ان کے لئے ان کے لئے اپنی کرتگیتہ کو وقت کریں آپ کا یہ چھوٹا سا کام ان کے اس ساح کو بڑھائے گا کرتگیتہ جیون کی شگند کو فیلاتی ہے اور احسان فراموسی سے تار تار کر دیتی ہے آپ ان دنوں آپ اس دنوں اس دن کو اپنی جندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے اگر آپ پیار میں ڈوبنے کے موقع کو آج یوں نہ گوائیں تو جو بھی آپ آج کریں گے آپ ہم ایسا پرہاو سالے اچھتی میں ہی رہیں گے میں اس کے بعد اب بات آتی ہے برسبرہ سے گی موج مستی اور من پسند کام کرنے کا دن ہے کوئی بڑی یوجنہ اور بیچاروں کے جڑیے آپ کا دھیانہ کرسکتا ہے کسی بھی طرح کا نبیس کرنے سے پہلے اس ویکتی کے بارے میں بھلی بھانتی جانچ پر تعلق کر لیں جن لوگوں سے آپ کی ملاقات کبھی کبھی ہی ہوتی ہے ان سے بات چیت اور سمپرک کرنے کے لئے اچھا دن ہے آسمان جیدہ اجلا نجر آئے گا آپ پھولوں میں جیدہ رنگ دکھیں گے اور آپ کے آس پاس سب کچھ چمک اٹھے گا کیونکہ آپ حسک کا سرور محسوس کر رہے ہیں آج کے دن آپ کا کٹھن پریسرم پھلدائی چھدھ ہوگا ٹیکس اور بیمہ سے جڑے بشیوں پر میں گور کرنے کی بھی جرورت ہے سب کے بعد اب بعد آتی ہے میتھ اونراسی کی آپ کا ارجہ اس طرح اونچا رہے گا اترکت دھن کو ریال ایسٹیٹس میں نویس کیا جا سکتا ہے ایک پڑیواری کا اوجن میں آپ سب ہی کے دھیان کا کندر ہوں گے پیار ایک ایسا ججبہ ہے جسے نہ صرف محسوس کیا جانا چاہیے ولکہ آپ کے پریئے کے ساتھ بانٹنا بھی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے جو اصطافت ہیں اور بھوشی کے رجحانوں کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ایسے بدلاو لائن جو آپ کے روپ رنگ میں نکھار لاسکتے ہیں اور سنبھاوت ساتھیوں کو اپنی اور آکرست کریں آپ کے آس پاس کے لوگ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کے چلتے آپ کا جیبن ساتھی آپ کی طرح پھر سے آکرست محسوس کرے گا میتھون کے بعد اب بات آتی ہے کرکراسی کی شام شام کے سمیے تھوڑا آرام کیجئے مالی صدھار کی وجہ سے جروری کھڑیداری کرنا آسان رہے گا پاریبارک صدقیوں سے متبہید ختم کر آپ اپنے ادیشوں کی پرتی آسانی سے کر سکتے ہیں آج آپ کی مسکان بیمانی ہے ہنسی میں وہ کھنک نہیں ہے دل دھرکنے میں آنا کھانی کر رہا ہے کیونکہ آپ کسی خاص کے ساتھ کی کمی محسوس کر رہے ہیں کاری چھتر میں فرگتی اور بڑی بدلاؤ کرنے میں سہ کرمی آپ کا پورا صحیح کریں گے آپ کو بھی تیجی سے قدم اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے مات ہتوں کو کڑی محنت کے لیے پریڈیت کرنا شاکراتوں کا نام دے گا اگر آپ کسی بیباد میں اولہ جائیں تو تلخ ٹپنی کرنے سے بچیے آپ کا بیواہک جیبن آپ کے پریوار کے چلتے ہیں ناکراتمہ گروپ سے پروفابیت ہو سکتا ہے لیکن آپ دونوں ہوسیاری سے چیزیں سمحال سکتے ہیں کر کے بعد اب بعد آتی ہے اس شنگ راشی کی بہت زیادہ چنتہ اور تناب کی عادت آپ کی صحت برباد کر سکتی ہے مانسک اسپشتہ بنائے رکھنے کے لئے سنگکہ اور جنج لاہٹ سے نجات پائیں دن چٹھنے پر بیتی طور پر صدھر آئے گا دفتر میں کام کاج میں زیادہ ویستہ کے چلتے اپنے جیبن ساتھی کے ساتھ آپ کا ریستہ تناب پرن ہو سکتا ہے آپ کا پھر یہ آج رومنٹک موڈ میں ہوگا کام کاج میں آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے کوئی ادھیات میں گروہ یا براب کی شہیطہ بھی کر سکتا ہے آج آپ ایک وار پھر فیس سمیہ کے پیچھے جا کر سادی کے سروعاتی دنوں کے پیار اور رومانیت کو محسوس کر سکتے بچوں کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا اور سکن دینے والان ہو رہے گا جیبر اور انٹک میں نیویس فائدہ مند رہے اور سمرد دھی لے کر آئے گا آپ کی بھر پور اڑ جا اور سا جور دست سا سا کر آت میں پرنام لائیں گے گھرے لو تنا دور کرنے میں کاری گرہ کئی ایسے کارن پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خوشی محسوس کریں گے اور سہجتہ کے وجہ سے آپ بیواہی جیون میں خود کو فسا ہوا محسوس کریں گے کرنے کے بعد اب بات آدھی ہے موج مستی کی یاترائیں اور سماج اگر آپ کو خوش رکھیں گے اور سکون دیں گے آج آپ کا سامنا کئی نئی آرت کی اجناعوں سے ہوگا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھائیوں اور کمیوں بار سابدھانی سے گور فرمائے ایسی بھی بعد آسفت مدوں پر بحث کرنے سے بچیں جو آپ اور آپ کا حمد پھر پیار کے گرمہ ہٹ میں سوچ کر سکتے ہیں بیش چکرا سکی آپ کا ادار سبح آج آپ کے لئے کئی خوش نمہ پر لے کر آئے گا لیکن آپ کے اچھے ستارے تنگی نہیں آنے دیں گے آپ کا مجا کی اصحاب آپ کے چار اور کے بات آبرن کو خوش نمہ بنا دے گا رومنٹنگ منبھاؤوں میں اچانک آیا بدلاؤ آپ کو کافی خرن کر سکتا ہے نوکروں اور سہکرمیوں سے پریسانی ہونے کی سمبھاؤ نہ خارج نہیں کی جا سکتی آج اگر آپ کے پاس حالات سے ورنے کے لئے درے ڈکشا سکتی ہے تو کچھ بھی اصحاب نہیں ہے جی بن ساتھی کی ویسے آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا ورشش کے بعد اب بات آتی ہے دھنور آسی کی آپ کی صحت ٹھیک رہے گی لیکن یاطرہ آپ کے لئے تھکاؤ اور تنہ پرن ثابت ہو سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں لیکن آج آپ نے خرچوں کو بہت زیادہ بڑھانے سے بچیں پریوار کے اس تستیوں کا آپ کے جیون میں بسی مہت تو رہے گا ایک لمبا دور جو کافی سمیسے کافی سمیسے آپ کو دووچے ہوئے تھا ختم ہو چکا ہے کیونکہ جلدی ہی آپ کو آپ کا جیبن ساتھی ملنے والا ہے بہتر کام کاجی چلتے آپ کو تاریف مل سکتی ہے آج لوگ آپ کی وہ پر سنسا کریں گے جیسے اب ہمیسے سنن چاہتے تھے تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ دن آپ بہواہی جیبن کے لئے سب سے بسیس دنوں میں سے ایک ہو سکتا ہے دھنوں کے بعد آتی ہے مکر راسی کی قسمت کے بھروسے نہ بیٹھیں اور اپنی سہست ادھارنے کے لئے خود محنت کریں کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا وقت آگیا ہے کہ آپ اپنا وجن کابو میں کریں اور سوست رہنے کے لئے نیامی بیام کا سہارا لیں آپ ایسے سروز سے دھنہ رجید کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے پہلے سوچانا ہو آپ کا ساتھی آپ کی شہائطہ کرے گا اور مددگار ثابت ہوگا آپ کی آنکھیں چمکنے لیں گی اور دھرکنے تیج ہو سکتی ہے آج جب آپ اپنے سپنوں کے راج کماری سے ملیں گے بڑے بیپاری لین دین کرتے سمیں اپنی بھابناؤں پر کابو رکھیں مکر کے بعد رویہ گھر پر لوگوں کے دنوں کو چوٹ پہنچا سکتا ہے یہاں تک کی نجدی کی دوست بھی آس ہو سکتے ہیں آپ کھو خوش رکھنے کے لئے کچھ خاص کرے گا اپنا رویہ اماندار اور اسوشت بادی رکھیں لوگ آپ کے دریعتہ اور چھمتاؤں کو سفر کے لئے جدی دن اچھا جیدہ نہیں ہے بیواہ سکھ سے کچھ انہوں کھا اپھار بھی پرابٹ کر سکتے ہیں آپ کی سام کئی ججواتوں سے گھری رہے گی اور اس لئے تناو بھی دے سکتی ہے لیکن جیدہ چند آگنی جرورت نہیں کیون آپ کی خوشی آپ کی نداساؤں کے مقابلے آپ کو زیادہ آنند دے گی آردھ طور پر صرف اور صرف ایک سروت سے ہی ملے گا پرانے پرچھتوں سے ملنے جننے اور پرانے رسطوں کو پھر سے تروتا جا کرنے کے لئے دینا اچھا ہے شہر سپاتے پر جانے کا کار کرم بن سکتا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئگن کے وٹن کو دوا دیں ایک اور پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنی بات تین کیو سو مجھ جہ